اسلام علیکم ناظرین ٹین این اردو نیوز میں آپ کا استغبال ہے آئی ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ایک نظر آپ تمام ناظرین کا ٹین این اردو نیوز میں استغبال ہے ہندوستان میں سیکیولرزم ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنی بھرپور سخافتی رنگا رنگی و تنو کے لیے جانا جاتا ہے صدیوں پر محیط میراز کے ساتھ ہندوستان میں سیکیولرزم نے اتحاد کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور یہی سیکیولرزم اخلیتی وردریوں کو ملک میں پر اعتماد اور با اختیار بنانے میں مدد کرتا ہے سیکیولرزم دراصل ملک جمہوری تانے بانے کے دل کی حیثت رکھتا ہے اس کے بغیر اس جمہوری دھانچے میں جان نہیں پڑھ سکتی ہندوستان آئین انیس سو پچاس میں سیکیولرزم کی اصولوں کو اپنایا گیا اور ہمارا دستور مذہب کے معاملات میں ریاست کی غیر جانب داری کو یقینی بناتے ہوئے سیکیولرزم کی اصولوں کو برخرار رکھتا ہے یہ عظم مختلف اخائد کے افراد کو پر امن طور پر ایک ساتھ رہنے اور خوم کی سماجی سخافتی اور سیاسی زندگی میں ایک ساتھ طور پر حصہ لینے کی اجازت دیتا ہے ہندوستان میں سیکیولرزم کی اہم طاقتوں میں سے ایک اخلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لئے اس کا مستقل عظم ہے تمام شہیوں کی سخافتی مذہبی اور لسانی شنافت کی تحفظ کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ہندوستان میں اخلیتوں کے حقوق کی حفاظت اور جمہوری دھارے میں ان کی شمولیت اور ان کو بایختیار بنانے کو یقینی بنانے کے لئے مختلف اقدامات نافذ کی اجاتے رہے ہیں مثال کے طور پر اخلیتی تعلیمی ادارے آئینی تحفظ حاصل کرتے ہیں اور اپنی کمیونٹیز کی میار تعلیم اور اپنے سخافتی ورثے کی حفاظت کرتے ہیں ہندوستان اپنی تمام اخلیتوں اور ان کی روایات اور اخیدے کی خدر کرتا ہے کسی پڑوسی ملک کی حکومت کی طرح نہیں جس نے ٹائمس آف انڈیا کی خبر کے مطابق اپنے تعلیمی اداروں میں دوسرے مذہب کے تہوار منانے پر پابندی لگا دی ہے ایسے کام سیکیورزم کے اصولوں کے خلاف ہے مذہبی آزادیوں کا احترام کرنا ہر حکومت کے لیے ضروری ہے حکومتوں کے لیے یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ تمام شہری خوان ان کے مذہبی اخائد جو بھی ہوں ان سے خطہ نظر آزادی سے اپنے اخیدے پر عمل کرنے کے خابل ہوں جب تک کہ اسے دوسروں کے حقوق کی خلاف فرضی نہ ہو ہندوستان میں آئین اپنے تمام شہریوں بشمول اخلیتوں کو بنیادی حقوق کی زمانت دیتا ہے ان حقوق میں مذہب کی آزادی خانون کے سامنے مساوات اور مذہب نسل ذات جنس یا جائے پیداش کی بنیاد پر امتیازی سلوک کی ممانیت شامل ہے ہندوستان میں مسلمان سب سے اہم اخلیت ہیں اور ان کی فلاہ وہ بہبود کے لیے مختلف اقدامات بے شک کیے گئے ہیں اور آگے بھی کیے جانا ضروری ہے جیسے کہ تعلیم اور سرکاری ملازمتوں میں ریزرویشن کوٹے کے ساتھ ساتھ مالی امداد کے پروگرام مزید رہا ہندوستان میں سیاست کھیل فنون اور دیگر مختلف شعبوں میں نمائیہ مسلم شخصیات موجود ہیں بھارت میں دیگر اخلیتوں کو بھی ایک سا اہمیت دی جاتی ہیں ہندوستان میں سیکیولرزم مساوی نمائندگی اور شرکت کو فروغ دیتا ہے موشری کے مختلف شعبوں میں اخلیتوں کے لیے بھارتی حکومت نے ریزرویشن کی پولیسیاں نافذ کی نشستوں اور موقع کو یخینی بنایا تعلیم روزگار اور سیاست میں پسماندہ کمیونٹیز کے افراد کے لیے دروازے کھولنا انہیں ایک برابر کا میدان پراہم کرنا اور انہیں با اختیار بنانا ہے وہ ملک کی ترخی میں اپنا حصہ ڈال سکے یہ حکومت کی ترجیحات ہونی چاہیے اور حکومت اس زیمن میں اقدامات بھی کر رہی ہے سیکیولرزم یہی ہے کہ ہندوستانی شہری آزادی ہے کہ وہ اپنے اخیدے پر عمل کر سکتے ہیں اور اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں اور مختلف مذہبی برادریوں کے ترمیان ہم آہنگی کے احساس کو فروغ دیں مذہبی آزادی کا یہ ماحول اخلیتی گروہوں کو ترخی کی منازل تیہ کرنے اپنے اخائد کا اظہار کرنے اور ہندوستان کے بھرپور سخاوتی ورسے میں حصہ ڈالنے کا موقع دے گا ہندوستان میں سیکیوررزم سماجی اور خومی اگجہتی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے تنوں میں اتحاد کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ہندوستان اپنے کثیر السخافتی تانے بانے کا جشن مناتا ہے اور بین المذہب مقالمے کی حوصلہ افضائی کرتا ہے برادریوں کے درمیان افہام و تفہیم اور احترام کو فروغ دیتا ہے یوم خومی ایک جہتی جیسی تخریبات تکثیریت اور اتحاد کے ہندوستان کی واپستگی کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے جو ملک کے مشتری کا اغدار کو اجاگر کرتی ہے آئیے رہتے ہیں یہ تفصیلی خور چینلی بلائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں